ریاست جمعہ کشمیر میں گورنر راج صدر راج یا پھر عوامی حکومت کا نفاظ ہو یہاں کے باشندوں کے لیے یک ساں بات ہے شہر ہو یادیہات عوام مختلف سرکاری اداروں سے نہ صرف مایوس نظر آتی ہے بلکہ مشکلات سے دو چار بھی ہیں یہاں ہم بات کر رہے ہیں سری نگر مینسپل کارپوریشن کی جو شہر سری نگر کے لوگوں کی فلح و بہبودی کا کام انجام دیتی تھی عوام سری نگر مینسپل کارپوریشن پر اعتمنان کا اظہار اور اعتماد رکھتی تھی مگر پچھلے کچھ وقت سے سری نگر مینسپل کارپوریشن پر لوگوں کا اعتماد اور امیدیں کم اور ناراضگیاں زیادہ نظر آتی ہیں کیونکہ سری نگر مینسپل کارپوریشن میں کچھ ایسے خودگرز اناثر آفیسران اپنی خودگرزی سے قانون کو بالائے تاک رکھتے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں اور اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کی ہر بات کو لبیک کرتے نظر آتے ہیں اور جس طرح چاہیے اپنی خودگرزی سے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر عام اور سادہ لخ عوام کا استحصال کرتے ہیں اس کی زندہ مثال سری نگر کے ایچ ایم ٹی علاقے کی ہے جہاں پر ایک رہائشی کالونی کے اندر سری نگر منسپلو کارپوریشن کے کچھ خودگرز آفیسران کی وجہ سے کاؤسہ نامی ہسپتال کی تعمیرات کا کام شدومت سے جاری ہے جو کی ناجائز اور گیر قانونی طریقے سے بغیر کسی خوف و حراس سے جاری و ساری ہے جس کی وجہ سے مذکورہ جگہ پر رہنے والے رہائشی لوگ آنے والے وقت میں نہ صرف متاثر ہوں گے بلکہ کاؤسہ ہسپتال کی تعمیرات کے بعد کئی دیگر انتظامیہ کے چیلے چانٹوں کو غیر قانونی طریقے سے یہاں پر ناجائز تجاوزات کی اجازت ہوگی اس کی وجہ سے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر سری نگر منسپل کارپوریشن کے قوائد وزوابط کے مطابق رہائشی علاقوں پر کسی بھی تجارتی سرگرمیوں پر پابندی آئید ہے تو پھر یہ کیسے قانون کی دنڈہڑے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں حالانکہ عدالت آلیہ نے بھی غیر قانونی تعمیراتی سرگرمیوں پر نہ صرف پابندی آئید کیے ہیں بلکہ مکمل ہدایات و احقامات صادر کیے ہیں تاہم یہاں پر غیر قانونی تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہیں جو کہ گورنر انتظامیاں خاص کر سری نگر منسپل کارپوریشن میں بیٹھنے والے حکام کے لیے ایک بڑا سوالیا نشان ہے اس سلسلے میں ایچ ایم ٹی علاقے کے اس ریایشی بستی میں لوگوں نے ریاستی گورنر اور کمیشنر سری نگر منسپل کارپوریشن سے اس زمن میں ذاتی مداخلت کی اپیل کی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا گورنر انتظامیاں اس پر فوری طور پر کاروائی شروع کرے گی اور سری نگر منسپل کارپوریشن کو سری نگر الیگل کارپوریشن کے الزام سے پاک کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں عوام جواب کے منتظر ہیں